امرنات یاترہ بھی ان دنوں ہونے جا رہی ہے ہوگی یا نہیں ہوگی بس تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ تازہ ویجولز جو ہیں یہ آپ کو گھر بیٹھے شیو لنگم کے درشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں کیونکہ اب اس بار یاترہ نہیں ہوگی جی ہاں ناظرین شرائن بورٹ کی طرف سے جو اطلاعات محصول ہو رہی ہے اور جس طریقے کی صورتحال ہے اس بھی جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بار کی یاترہ ابھی تک کے فیصلے کے مطابق نہیں ہوگی اور جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چھڑی مبارکوں بزر یہ تیارہ وہاں پر پہنچا جائے گا اور وہاں پر پوجا کی جائے گی بڑھ سیلیکٹڈ پوجا ہوگی جس کے بعد امرنات یاترہ کو کنکلوٹ کیا جائے گا چونکہ پوری دنیا کے اندر پینڈیمک ہے اور پینڈیمک کی وجہ سے یعنی اس وقت جو عالمی وبا فیلی ہوئی ہے اس کا اثر ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے اندر ہے اور اسی کا اثر جمہو کشمیر کے اندر ہے اور یہی وجہ ہے کہ شرائن بورٹ کا جو ابھی تک کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ سالانہ امرنات یاترہ اس سال نہیں ہوگی یہ میں ابھی تک کا فیصلہ آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کل پرسوں کوئی اور فیصلہ ہے ابھی تک کا بڑا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کی امرنات یاترہ کو جو ہے وہ روک دیا جائے گا اور سالانہ پوجہ جو ہے وہ جناب کی جائے گی یعنی چھڑی مبارک کو روایتی طور پر لیا جائے گا روایتی طور پر جو لیا جاتا تھا وہ نہیں لیا جائے گا بلکہ کیمپ آفیس جو ہے چندنواری میں وہاں پر ریچول جو مذہبی پوجہ ہے وہ کی جائے گی چھڑی مبارک کی اس کے بعد بازدابتہ طور پر اس کو تین اگست کو بزریت تیارہ ائر لیفٹ کیا جائے گا اس سے پہنچایا جائے گا گفہ تک جہاں پر صرف چند لوگ وہاں پر پوجہ پارٹ میں حصہ لیں گے اور اس طریقے سے کنکلوڈ ہو جائے گی تین تاریخ کو یہ یاترہ یعنی یہ شروع کب ہوگی یہ ختم کب ہوگی آپ کو بالکل بھی اس کا پتہ نہیں لگے گا لیکن ہم نے آپ کے لیے جو احتمام کیا ہے وہ یہ تازہ تصویریں ہیں جو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلویجن چینل پر ایکسکلوسیو ویڈیو جو ہے وہ امرنات کا ہے سن دوہزار بیس کے ویجولز آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی بھی برف جو ہے وہ سڑکوں پر ہے پہاڑوں پر برف ہے اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار کوشش کی گئی تھی کہ وہاں تک پہنچا جائے کچھ لوگ جو پہنچے ہیں ٹاپ موسٹ آفیشلز اور انٹیلیجنس کے لوگ انہوں نے یہ تصویریں جو ہے وہاں سے لائی ہیں کچھ ویڈیوز لائے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رک دیئے ہیں لیکن شرائن بورڈ کا حاصف جو بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس یاترہ کو اب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس لیے ریجسٹریشن کا پروسس بھی بند ہو گیا تھا اور اس کو نہیں کھولا گیا تھا اور اب یہ بڑا فیصلہ شرائن بورڈ کا ہے کہ اب ابھی تک میں آپ کو بتاتے چلوں ابھی تک کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یاترہ نہیں ہوگی اور یاترہ کے بدلے جو روایتی چھڑی مبارک کا جانا ہے اس کو بازابتہ طور پر کیا جائے گا بازابتہ طور پر چندنواری میں پ حدود لوگوں کی ہوگی اور اسے بزریے جہاز یعنی ایر فیلد ایروپلین کا اپنا ایرکرافٹ کا استعمال ہوگا اور ایرکرافٹ کے ذریعے ہلیکاپٹر کے ذریعے سے جو لیا جائے گا دپندر گریز صاحب کو لیا جائے گا وہ پوزہ کریں گے اس کے بعد روایتی طور پر اختتام ہوگی آگستین تاریخ کو تو کل ملاکت تیرہ ہزار پانچ سو فیٹ سطح سمندر سے اوپر یہ یاترہ یہ جو گفہ تھی جہاں پر شیولنگم کے درشن کے لیے پوری دنیا سے اور پورے انڈیا سے لوگ آتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ریجسٹری کر کے یہاں پر آتے تھے اور دو طرف سے بالتل کے مقام سے اور انتناک کے مقام سے یاترہ کے لیے آتے تھے اس سال عالمی وبا کی وجہ سے پینڈمک کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ یاترہ نہیں ہو سکتی ہے بلکل جمہ کشمیر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ پندرہ دن تک یاترہ کروائی جائے گی اسے لے کر فیصلہ کیا جائے گا یا نہیں اسی پر سوال تھا لیکن اب جو سرکار کی طرف سے فیلحال تین اگست کی تاریخ چنی گئی ہے تین اگست کو جو چھڑی مبارک ہے وہ سیدھا گفہ کے اوپر لے جائے گی ائر لفٹ کر کے جہاز کے ذریعے وہاں پہنچائے جائے گی اور جس طریقے سے اشفاق نے بتایا چند ہی لوگ جائیں گی ج جو یہاں پر روایتی تقریب ہوتی تھی جو فائنل پریئرز ہوتی تھی وہ اس بار نہیں ہوں گی لیکن اس بار جب تین تاریخ کو یہاں پر چھڑی مبارک کو پہنچائے جائے گا تو دو ایسے بقابات جن میں چندنواری اور پنچتانی کی مقام جہاں پر چند لوگ جو فائنل پریئرز ہونی ہیں پہلے اس کا حصہ بنیں گے اور اس کے بعد اس کو ائر لفٹ کر کے گفہ میں پہنچائے جائے گا اور لارڈ شیوہ کا سیمبل جسے چھڑی مبارک کی نام سے بھی جانا ج جاتا ہے برسوں پرانی روایت رہی ہے اور یہ پہلی بار اس طرح کا ہمارے سامنے شاید دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یاترہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس پار نظر نہیں آئے گی اور لاکھوں یاتری جو کشمیر کا روک کرتے تھے ان انچے پہاڑوں کی طرف جاتے تھے لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ جہاں پہلے کوشش یہ تھی کہ شاید دس سے پندرہ دنوں تک یا ان شورٹ ٹرم اس یاترہ کو منقد کرایا جا سکتا ہے فیلحال اس پر کہیں نہ کہیں روک لگا دی گ تابق یاترہ فیلحال عالمی وبا کی وجہ سے جو لاکڈاؤن جاری ہے یا جو بھی خطرات یا خدشات لاحق ہیں ان کے پیشے نظر نہیں ہوگی اور تین اگست کو جو چھڑی مبارک ہے روایتی چھڑی مبارک جو گزشتہ کئی برسوں سے روایت چلی آ رہی ہے جو پیدل یاترہ کر کے بھی جاتے تھے اور جمہو کشمیر انتظامی امور چلانے والے افسران بھی اس یاترہ کا حصہ بنتے تھے فائنل پریئرز میں شامل ہوتے تھے خود گورنر لیفٹنٹ گ گورنرز یا کئی بار چیف منسٹرز کی طرف سے بھی اس میں امپورٹنٹ رول پلے کیا گیا ہے اس بار وہ تمام بڑی تقریبات نہیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن ایک تقریب جو بلکل جس میں بہت کم لوگ جس میں آفیسرز جو کچھ پہنچ چکے ہیں جنہیں باقی لوگوں نے جنہیں چھڑی مبارک تین اگست کو لے کر جانا ہے چندنواری سے وہ لوگ روانہ ہوگے اس کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی فیلحال اجازت نہیں ہوگی لیکن بڑی خبر یہ کہ فیلحال ابھی تک یاترہ کو کرانے کا کوئی بھی فیصلہ جمعہ کشمیر انتظامیاں نے نہیں لیا ہے اور تین تاریخ کو چھڑی مبارک اس گفہ تک پہنچ جائے جائے گی فائنل پریئرز کے لیے چلیے آپ تھوڑی دیر کے لیے ویجولز دیکھ لیجئے اس کے بعد بات کرتے ہیں درجہ چاروں اسامیوں کے حوالے سے چلیے